آج ہمارا پلان بنا جی شین پر ویزٹ کرنے کا شین کی آج اوپننگ تھی تو ہم نے سوچا ہم بھی جا کر ہو کر آتے ہیں چیک کریں کہ شین پر کیا کیا چیزیں یہاں پر اویلیبل ہے شین سے میں آن لائن تو بہت زیادہ شوپنگ کرتی ہوں تو خیر یہاں سے ہم نے ہرسن بیس سے ہی انٹرنس لے لی تھی کیونکہ تھنڈ اتنی زیادہ تھی اور حمزہ کی طبیعت خراب تھی میں نے کہا باہر سے کیا گم پھر کر جانا اندر سے ہی چلے جاؤ ہرسن بیس پر آپ کو بڑی پیاری فرائیٹی ملتی ہے کپڑوں کی اور مطلب لانگ ڈریسیز شور ڈریسیز اور کارڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں کافی ساری فرائیٹی ہے پچھوں کے کپڑے بھی یہاں سے بڑے اچھے مل جاتے ہیں ٹوئیس بڑے پیارے ہوتے ہیں تو کافی ساری چیزیں مجھے بڑی پسندہ اٹسن بھی کی اس کے لابہ اگر آپ کو بھی فری ہوتاں میک اپ کے لیے بھی ضرور ہے یہاں پر آپ میک اپ کے سمپل درائی کر سکتے ہیں سکین کیر کے سمپل فرگرنسیز ہوتی ہیں کافی ساری یہاں پر برینڈز ہیں یعنی سے آپ کو یہاں کچھ نظر آ رہے ہوں گے یہ ڈیور ہے ایسٹی لوڈر ہے نارس ہے اور میں کئی بار آ کر لے کر گئی ہوں یہاں سے میک اپ وغیرہ بھی خیرہ میں ڈھونڈ رہی تھی کہ شین ہے کہاں پر مجھے ایک چلی میں شین کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کھدر ہے وہ تو دیکھو ہمزہ کی طبیعت بھی جاری کی خراب ہے بچارہ میرے ساتھ یہ آ گیا کہ وہ گھر پر بیٹھا ب جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اندر جانے کے لیے کچھ لوگ اندر چلے گئے کچھ کو انہوں نے لائن میں رکھا ہے اور یہ ہے جی ہمارا شین جو کہ یہاں پر اوپن ہو گیا ہے فائنلی اور ہم لوگ کیونکہ شین سے بہت زیادہ شوپنگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بڑی ایک اچھی اوپشن تھی کہ چلو جی آپ کے پاس ہی سٹور میں اوپن ہو گئے جہاں پر آپ باقی ساری چیزیں لینے کے لیے جاتے ہو تو اٹلیس اب آپ شین کی شوپنگ بھی ساتھ نہیں کر سکتے ہو میں یہ جان کھڑی لائن میں ویڈ کروں جو بہت زیادہ بیچ ہے نہیں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اندر کیا کیا سٹف ہوگا کیونکہ ویب سائٹ پر تو ان کے بہت زیادہ ورائٹی آویلیبل ہوتی ہے نا پھر گارڈ نے آ کر کہا جی دس اور لوگ اندر جا سکتے ہیں تو یہاں بلکل جو فرنٹ والا ڈور تھا یہاں پر آپ کو یہ ساتھ ساتھ بیک دے رہی تھی تاک آپ نے جو شوپنگ کرنی ہے وہ آپ اس میں ڈال لیں میں سٹور کے اندر انٹر ہوئی اور مجھے انٹر ہوتے سات ساتھ پتہ چل گیا کہ یہاں پر کیا ہوگا مینز جیسا میں نے سوچا تھا مجھے ویسا کچھ نہیں نظر آیا مجھے دور سے ویسا کچھ نہیں نظر آئی صرف کچھ ہی ریکس انہوں نے کپڑا کے رکھے ہوئے تھا یہ ونٹر والے سویٹر جاکٹس ہیں اور اس کے لئے آپ کو کچھ ایسے لونگ یا والی ڈیکوریشن مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی لیکن رش کی وجہ سے میں یہاں پر کھڑی ہو کے کوئی ایسے پچھر نہیں لے سکی ایوان کے جو انہوں نے ون بھی نہیں زیادہ رکھی ہوئی تھی وہ تو خیر اس طرف سے میں گئی بھی نہیں یہاں پر مجھے کچھ لونگ ڈریسیز نظر آئے میں نے کہا چلو لونگ ڈریسیز دیکھتا تو پھر میں نے دیکھا چینل تھوڑا میک اپ بھی رکھا ہے میں نے کہا یہاں پر میک اپ ہونا وہاں میک اپ بھی پہلے دیکھ لینا چاہیے لونگ ڈریسیز تو ادھر ہی ہم بعد میں جا کر دیکھ لیں گے ہو سکتے ان میں سے آپ میں سے کافی سارے لوگوں کی چوائس ایسی ہو تو آپ کو یہ والی کچھ سو اپنیشن بہت اچھا تھا ہولیڈے سیزن کے اکورڈنگ انہوں نے بڑا چندر سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کلر سکیم بہت اچھی تھی یہ پیلرز کے پر جو گراس لگائی ہوئی تھی یہ بڑی اچھی لگ رہی تھی یہاں لوگ جو ہے وہ مطلب ہمت کر کے نہ آگے ہو ہو کہ اپنا میک اپ یہاں سے دیکھ رہے تھے میں میک اپ دیکھنے کے لیے میں بھی کھڑی ہو گئی آکے لائن میں مجھے لگ رہا تھا اگر پرائمر ہوا نا یہاں پر شین کا تو میں وہ ل ملوں گی لیکن مجھے یہاں پر پرائمر نہیں ملا لیکن کافی سارے لوگوں نے مجھے یہ شین کا فاؤنڈیشن بھی ٹرائ کرنے کے کھا تھا جو کہ میں منگوا نہیں سکی تھی میں نے کہا چولو بھی تو یہ یہاں پر میں یہاں سے لے لیتی ہوں بہت اچھا فل کوریج فاؤنڈیشن میں ڈیفینیٹی کسی ویڈیو میں یوز کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اور یہ ٹین ڈولر کا ٹرانسلوسنٹ سیٹنگ پاودر ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر یہ دیکھا یہ مسکارا و ویڈیو بنا لو میرے سے خند پکڑ کے چیزیں دکھائی نہیں جاری آئی شیڈو پیلٹ تھے بڑے ریزنیبر پرائیس کی آئی شیڈو پیلٹ تھے یہ والا پیلٹ تو میں نے نہیں لیا کیونکہ ایسے والے کلر تھے میرے پاس اولموس تھے پیگمنٹیشن بھی کلرز کی اچھی تھی اور یہاں پر یہ بوڈی لوشن ہے اگر آپ کو بوڈی پر شائن وائن اچھا لگتا تو یہ الیومینیٹنگ کے لیے ہے اس میں کافی سارے کلرز آویلیبل آپ کو جیسا بھی گل رو اچھا لگتا ہے ویسا والا آپ لے سکتے ہیں تو پروڈکٹس کی پرائیس ایسی نہیں تھی کہ ویب سائٹ پر آپ کو سستے ملیں گے اور یہاں پر مہنگی ملیں گی علموس سیم پرائیس کی ہی چیزیں تھی اور اس کے بعد یہاں پر یہ جیلی والا اب اس کو ہائی لائٹر بھی بول سکتے ہیں شیمر بھی بول سکتے ہیں لائک آپ اس کو آئیس پر بھی use کر سکتے ہیں فیس پر بھی ہائی لائٹر یہ ہے جہاں مرضی use کر لے جیلی فارم کا تھا اس کے بعد یہاں پر یہ کچھ لپس رکھے ہوئے تھے انہوں نے یہاں لپسٹک کے اور اس کے بعد یہ بلشن ہے بلشن بھی میں نے کبھی بلشن نہیں ایکچولی میں ہائی لائٹر بلشن بھی پڑے میں ہیں یہاں پر تو یہ ہائی لائٹر جو انہیں یہ بھی لیک وڈ والا ہے میں نے یہ کبھی ٹرائی نہیں کیا ہوا تھا شین کا لیکن میں نے یوز کیا تو میں نے اچھا لگا لیک شین میں آپ کو جو میک او ہے وہ کافی سارا ریزن ایبر پائس میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ جہاں پہ جو بلشن تھے اور جو کنٹورنگ وغیرہ تھی ہائی لائ لے لیا یہاں سے اور اس کے بعد یہ جو میں ابھی دیکھ رہی ہوں نا یہ بھی وہ ہائی لائٹر ہے اب بیٹے کے بیچے بھی سپیس نہیں تھی تو اس سے نا زیادہ اچھے سے ویڈیو بن نہیں رہی تھی لیکن میں ٹرائی کر رہی تھی کہ چلو کچھ نہ کچھ چیزیں میں آپ کو دکھا دوں کیونکہ ایک ہاتھ میں پکڑ کر چیزیں کھول کر دکھانا نا وہ تھوڑا مشکل کام ہے اب میں یہاں پر آگے برونزر دیکھنے کے لیے کریم برونزر اس کا ہی مجھے بڑا پیارا سا شیئر مل گیا اور اس کی پرائیس بھی بہت اچھی تھی ایٹ نائنگ ڈالر میں تھا اور پھر میں نے باقی چیزوں کی بھی جاسوسی کی اور یہاں پر کیا کیا پڑا ہوئے تو میں نے سوچ ہے کیوں نہ فاؤنڈیشن میں بائی ہی کرلو میں نے پہلے ٹرائے کیا تو مجھے اچھا لگا کافی تھک اور ہیوی کوریج والا فاؤنڈیشن تھا یہ جو میں کلر ٹرائے کر رہی ہوں یہ سینڈ کلر ہے اور یہ میری سکین کے ساتھ بڑھ اچھا مکس اور میچ ہو کے نا ایسا بلینڈ بلینڈ ہو گیا تھا ابھی تو شاید آپ پر تھوڑا سے اس کا ٹون چینج لگ رہا ہوگا لیکن جب ہم کونٹورنگ کنسیلر وغیرہ لگا لیتے ہیں تو شیڈ بڑا اچھے سے مکس اور میچ ہو جاتے ہیں پھر بلینڈ ہو جاتے ہیں آپ کی سکین کے ساتھ ہلکا سی بہت یالو ٹرینٹ لگ رہا تھا درمیس بڑا پیارا شیڈ ہے اور یہ یہاں پر کونٹور کنسیلر کا پیلٹ بھی تھا اگر آپ کے فیس پر ڈسکلریشن ہے تو یہ پیلٹ آپ کے لئے ب مجھے بڑا اچھا لگا اس کے اندر بڑے پیارے سے شیمر والے شیڈ بھی تھے تھوڑا بلیک اور وائٹ مطلب ایسے والے شیڈ جو تھے نا میرے پاس نہیں تھے پھر میں نے دوسرا والا پیلٹ دیکھا تو اس کے والے شیڈ بھی بہت اچھے تھے لیکن میں نے کہا نہیں پہلے والا پیلٹ زیادہ اچھا لگا بلیک والا پھر میں نے یہ بلیک والا ایک پیلٹ اپنے لے لے لیا اور اس کے پرائز بھی تھے کہ بڑی اچھے ٹین ڈالر کا کے ٹویلڈ ڈال بھی تھے لیکن مجھے کوئی اتنے خاص پسند نہیں آئے مطلب ویسے آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو شیین کے پاس بڑی پیاری جولری کی کولیکشن ہے لیکن سٹور پر مجھے اتنی زیادہ کوئی ان کی ورائٹی نظر نہیں آئی میں نے کافی ساری چیزیں یہاں پر اٹھا اٹھا کر چیکی پھر وہ ٹھیک سے ارینج نہیں کیوئی تھی نا تو اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر چیک کرو سامنے سیدھی سیدھی پڑی ہو تو شای کپڑوں کو شاید کوئی کام کا پیس اس میں سے مل جائے لیکن کوئی بھی پیس مجھے اس میں کام کا نظر نہیں آیا اب یہ والے جو تھے یہ ویسے ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ بالکل بورے تھے لائک سب کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے کسی کو کیسے اچھے لگتے کسی کو کیسے اب یہ نہ تو ہم لوگ سلیو لیس پہنتے ہیں نہ شورت پہنتے ہیں نہ بہت زیادہ بروڈر وائد یا ڈیپ نیک پہنتے ہیں تو ہم لوگوں کو ذرا دیکھ سوچ کے لینے پڑتے ہیں کپڑے اب یہ ان کا و وینٹر والا سٹف ہے وینٹر والا سٹف میں مجھے کوئی ایسا کام کی چیز نظر نہیں ہے ایوندو کے میرا پکڑ کے دیکھنے کا دل بھی نہیں کیا ایوندو کے میں شین کی بہت بڑی فین میں بہت کپڑے بائے کرتی ہوں شین سے اپنے بھی بچوں کے کافی سارا سٹف بائے کرتی ہوں میں شین سے لیکن اتنا مزہ نا یہاں سٹور پر آ کر نہیں ہے جیتے مجھے خوشکی ہو رہی تھی نا کہ شین کے سٹور پر سٹور ہمارے پاس بھی یہاں کھل جائے تو کیا ہی بات ہو ایک آپ اونلائن شوپنگ کے لیے آپ کو دو ویکس کا جو ویٹ کرنا پڑتا ہے ایڈلیس آپ کو وہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اب یہ سویٹرز وغیرہ بھی یہاں پر جو پڑے ہمیں ہو سکتا آپ میں سے کچھ کو اچھے لگے لیکن مجھے نہیں مزایا سویٹرز کا کچھ دو چار چیزیں تھی جو مجھے اس میں سے اچھی لگی تھی ادروائز نہیں اب یہاں پر یہ انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا جونیشن پر اگر آپ نے دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ سروے کمپلیٹ کرو تو سروے کمپلیٹ کرنے پر آپ کو یہ ایک ٹکٹ ملتی ہے اور ٹکٹ لے کر آپ آل داوے بیک سائٹ پر چلے جاؤ یہاں پر یہ ہولیڈے باسکٹس ہیں آپ یہاں پر یہ جو لیڈی کھڑی میں ہیں ان کو ٹکٹ دو اور پھر جو انسا بوکس دکھاؤ وہ آپ کے لئے بوکس کھولتی ہیں اور بوکس میں سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی میں نے ان کو اپنی ٹکٹ دی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا کون سا بوکس کھولنا ہے میں میں نے کہا وائٹ والا جب انہوں نے وائٹ والا بوکس کھولا تو وہ خالی تھا وہ کہتے ہیں ابھی ہم ریفل کر رہے ہیں اگر آپ کوئی اور بوکس چیز کرنا چاہیں تو کر لیں میں نے کہا چھوڑا پھر مجھے اوپر والا دے دو اوپر والا بوکس دیا تو اس کے اندر سے گیا انویلپ نکلا جو اس نے مجھے دے دیا مجھے پہلے لگا شاید بلکل ہی خالی انویلپ ہے لیکن بعد میں میں نے دیکھا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ایئرنگ تھے تو یہ رہا جی اوور جائے میری پسند کی تو مجھے کوئی چیز نہیں ملی تھی لیکن میک اپ میں سے ایک دو چیزیں جو تھی وہ میں نے پھر لے لی تھی اب میں یہاں لائن میں کھڑی ہو کر ویٹ کر رہی ہوں کہ کب میری باری آئی گی اور میں چیک آؤٹ کر کے باہر جاؤں گی کیونکہ گیدرنگ سے نا مجھے تھوڑا سا سفوکیشن سے فیل ہونے لگ جاتی ہے فائنلی میری باری آگی میں نے یہاں پر اپنا چیک آؤٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کوپون دیا کہ اگر بعد میں بھی کہیں جو کرنا چاہے تو کر سکتے اور ساتھ میں یہ ایک ٹکر دی ٹکر دے کر آپ یہاں سے کینڈیز لے سکتے ہیں میں نے ٹکر دی اور کینڈیز لی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری آج کی شوپنگ ڈن ہوگی گیا اور پھر میں یہاں سے باہر نکل کر آگئی باہر بھی انہوں نے کافی سارے دوسرے لوگوں نے سٹال لگائے ہوئے اپنے ہولیڈی سیزن چل رہے تو ہر کوئی اپنے سٹال لگا کر ظاہرہ کچھ نہ کچھ شو کر رہے تو یہاں سے اتنی پیار فریشنر لیے میں نے تین یا چھار سمیل چیک کی تو مجھے چار ہی بڑی اچھی لگیں تو یہ کہتی ہے ان کے پاس بڑی اچھی ڈیل چل رہی ہے اگر آپ تین بھائی کرتے تو چوتھ آپ کو فری ملتا چل میں نے کہاں دیتے پھر تین ہی دیتے ایک تو فری ملے گا ساتھ اور بھی دیکھو کافی سارے سٹالز یہاں پر لگیا ہوئے ہیں تو مجھے بڑا مزہ ہے میں تو ابھی اور بھی ویٹ کر کے یہاں پر گھومنا پھرنا چاہ رہی تھی لیکن بیٹا اتنا اچھا ف اکٹیوٹیز ہیں یہاں پر اس کے علاوہ دیفنیٹلی فوڈ وغیرہ بھی ہے تو آپ فوڈ وغیرہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور بس یہ رہا جی ہمارا آج کا شوپنگ اور آج کا ویڈیوز اور ریویوز ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکیں آپ تک ویڈیوز پہنچ سکیں اور میری اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور آپ بھی انجوائے کریں